اسلام علیکم ہے جنہوں نے یہ کرنا تھا کہ چیزوں کو خالو نہیں کرنا تھا اور آگے سے آگے کر بڑھنے کیا کہ پیشلی چیزوں کو اگنور کر کے آگے بڑھتے جانا تھا اس وجہ سے میں نے دو ویڈیوز ڈال کے تھوڑا سا پاوز لیا تاکہ لوگ اپنی ویڈیوز ویڈیوز اور پکچرز جو ہیں وہ پوری کر لیں جب ٹوٹل ان کی ویڈیوز ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے میں آگے نیکس فردر ویڈیو ڈالوں گا تو آج ہمارا تیسرے لیکچر ہے اور تیسرے لیکچر میں آج ہم کیا سکھیں گے ہم یہ سکھیں گے کہ ہم نے کسٹمر کو کیسے target کرنا ہے ٹھیک ہے آہ کسٹمر targeting جو ہے وہ ہم سکھیں گے کہ ہمارا potential customer کون سا ہے اس کو کیسے targeting کرنا ہے اس کے علاوہ اس کو ہم نے کیا message کرنا ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج ہم سکھیں گے اور step by step جو ہے آپ لوگ بھی ان جیوروں کا ایسے ہی follow کریں گے انشاءاللہ follow کریں گے تو آہ آہ انشاءاللہ اس کام میں دن بہ دن دن بہ دن آپ کو ترقی ملتی جائے گی اور اردہ انڈ یہ ہے کہ آپ لوگ سارے جو ہے نا اچھی ارننگ شروع کر دیں گے اسی کام سے ٹھیک ہے آہ لیکچے شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات یہ کہتا جلوں کہ یار آہ کوئی بھی کام ہے نا دیکھیں آپ فیزیکل کام بھی سٹارٹ کرتے ہیں نا تو اس میں بھی آپ کو آپ سال دو سال اس میں آپ اچھی خاص انویسمنٹ لگا کے ابھی دو سال سال بھی لگ جاتا دو سال بھی لگ جاتا آپ کو سیٹل ہوتے ہوئے تو دیکھیں کوئی بھی کام ہے اس میں آپ کو میند کی ضرورت ہوتی ہے میند کے بغیر تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو ہر بندے نے میند کرنی یہ نہیں کرنا کہ ایکاونٹ بنا کے چھوڑے دنوں بعد اس کو آپ چھوڑ دیں آپ اس پہ کنٹینیوسلی پوسٹنگ کریں ساکھوچ کریں انشاءاللہ یہ ہے کہ ہماری جو کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو جب کوئی بندہ جو ہے وہ میند کرتا تو اس کی میند رائے گا نہیں جاتی اس کا ریوارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں چلیں جی آج ہم اپنا کرتے ہیں لیکچر سٹارٹ ٹھیک ہے اب سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ اب سب سے پہلے کیا چیز ہے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ سب لوگوں نے ایسے جو بنائے ہیں اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں انسٹاگرام والے آپ لوگوں نے لیا اوٹ وغیرہ سارا سیٹ کر لیا ہوگا آپ کی دیٹس تو پوسٹ بری ہوگی ہوں گی آپ نے سائی چیزیں ڈال لی ہوں گی ایسے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اپنا پوٹینشل کسٹمر فائنڈ کرنا ہے پوٹینشل کسٹمر کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کے لیے یہ جو میں آپ کو ہیشٹیکز رہیں گے دون با ٹھیک ہے آپ سب لوگوں نے یہی والے ہیشٹیکز جو ہیں وہ فالو کرنا ہے ہوگا یہ فور ایکزیمپل ہم اپنے چلے جاتے ہیں اکاؤنٹ پر ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا پوٹینشل کسٹمر کون ہے ہمیں یہ بتاؤنے چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کو دیکھ رہا ہے اب وہ ہمیں کام مل سکتے ہیں وہ ایسے مل سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہمارے سٹور کو پہ نظر ڈالیں تو ہمارے پاس پروڈکٹ کون کونس ہیں دیکھیں ہمارے پاس پہلا جو ہے نا ایک اکزیمپل شنیل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ شنیل ہو گیا گوچی ہو گیا ٹھیک ہے اور بھی جتنے بھی ان کے ایل وی ہو گیا بہت سارے برینڈ سار�� گko پہلا آپ اپنے اکاount کوند کرتے جائیں ٹھیک ہے ان کے نام دیکھتے جائے کہ ہمارے پاس تقریبن ہر برینڈ کی رپ لکا ہمارے پاس تھک ہے آپ سب سے پہلے آپ یہ کام کریں آپ کام یہ کریں کہ آپ یہاں پر سرچ میں آئیں ٹھیک ہے اور سرچ میں آ کر یہ لکھ کے دیکھ لیں آپ کہ جی ہمارا ہم سب سے پہلے لکھ دیتے ہیں گوچی بیگز اب یہ ڈیفرنٹ پیجیز آپ کے سامنے ایسے آ جائیں گے گوچی بیگز لور گوچی بیگ 2020 یہ بھی ڈیفرنٹ ٹرن ٹھیک ہے آپ اس میں سب سے پہلے آپ یہ والا کاؤنٹ چیک کرنے کی ایک کس طرح کا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھیں ایک سو ایک پوسٹ اٹھتی سو بیس جو ہے فالرز ہیں فالرز ہیں فالرز ہیں اب ہم نے اکاؤنٹ کی ورث کا اندازہ لگانا کہ اس میں سے ہمیں پٹینشل کلائنٹ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا تو وہ یہ دیکھیں کہ آپ نے اس میں اس کے ٹھتی سو فالرز ہیں ٹھٹی ایٹ ہنڈرڈ فالرز ہیں جب اس نے کئی پوسٹ ڈالی ہو جو اس پہ آٹھ لائکس ہیں پھر دیکھیں اس نے پوسٹ ڈالی ہے ایک لائک پھر اس نے ایک ڈالی ہے دو لائکس ہیں اس طرح یہاں پہ اس کی باقی پوسٹ دیکھیں ایک لائک دو لائک ایک لائک اس کا مطلب یہ ہیں جو اس کی یہ فالرز ہیں یہ فیک ہیں جب اس کی یہ فیک فالرز ہیں تو مطلب یہاں سے ہمیں ہمارا پٹینشل کسٹمر وہ کبھی بھی نہیں ملنے والا یہ ایک نارمل سا پیج ہے کسی بندے کا ہمارا کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے ہم دوبارہ آ جائیں گے اور ہم دوبارہ جو باقی ہمارے وہاں پہ آ رہے تھے ہم ان میں سے باقی پیجیز چیک کریں گے ٹھیک ہے پھر چیک کرنے کے کرائٹیریا یہی ہے کہ ہم نے چیک کرنا کہ ہماری پوسٹ کتنی ہے اس پر دیکھے فالرز کتنے ہیں فالنگ کتنے ہیں لائک کتنے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے اب یہ تو بیسے بھی بیگز کا اس میں بیگز ڈالے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ بیگز ڈالا یہ بیگز ڈالا یہ ڈیفرنٹ بیگز کا پیجی ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں اب ایک بیگ کی پوسٹ ہے اور اس پر 585 لائکس ہیں اور 3 کمنٹس ہیں اس پر بیٹی ون مطلب ہمارے لیے یہ اچھا پیج ہے ادھر سے ہمیں پوٹینشل کسٹومر مل سکتا ہے ٹھیک ہے ہم فور اگزمپل اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بیگ ہمارے پاس بھی اویلیبل ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمارا پوٹینشل کسٹومر ہمارے لیے پوٹینشل کلائنٹ وہ ہے جو جس بندے نے کسی بھی پوسٹ کے اوپر کمنٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کمنٹ کیا آپ اس نے لکھا آپ اس نے پرائس لکھا ہوا اپنی طرح سے پر پتہ نہیں ہے یہ کون سی لینگویج میں لکھا ہے رشن وغیرہ میں شاید لکھا تو اس نے یہ لکھا پرائس اس نے لکھا اچھا پرائس اور نائز گرین ڈریس ویڈ بیگ اور یہ ہمارا مین کسٹومر وہ ہو سکتا ہے جو کسی بھی بیگ کے پوسٹ کے نیچے ہمارے پاس کیونکہ دن میں لیمٹیڈ فالورز ہے ہمارے پاس سالہ دن بیٹھ کے پانچ لاکھ لوگ کو فالو کرتا ہے کہ ہم لوگوں نے بیس سے تیس لوگ کو فالو کرنا دن میں ٹھیک اور وہ بھی کٹھے نہیں الادہ الادہ کرنا ہے اور جب بھی آپ کا انسٹاگرام ایک نوٹیفکیشن جانے شروع ہو جائے tell us tell us this is against over community guidelines tell us اس نہ کر کے بات کرتا ہے وہ بار بار تو آپ نے جب وہ کہنا شروع کرتے تو اپنے کام کرنا چھوڑ دینا اور جب یہ بار بار آنا ہی شروع دے تو آپ نے ایک دو دن کے لیے اپنے اکاؤنٹ پر کام کرنا روگ دینا سب سے پہلا تو ہمارا یہ client ہوگی ہم کیا کریں گے کہ اس کو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو جا کے ہم یہاں جب فالو کریں گے ٹھیک ہے اب یہ کون ہے مسٹر صحیف عبدالرب یہ کون ہے کہا ہے چلیں ویسے United States کا ہو تو جارہ بیٹر ہے باقی اگر نہیں ہے تو لڑکیاں ہونی چاہیں گے لڑکوں کو فائد فالو نہیں کرنا پر ایک بندہ تو اس نے پرائیس کو چھوڑ دیتے ہی ہم نے اس کو یہ کر دیا اس کے بعد ہم نے یہ ریکویسٹریٹ ہے اس کا اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے ٹھیک ہے اگر پرائیویٹ ہے تو ہم نے اس کا انتظار کرنا کہ ہماری ایک ریکویسٹ جو ایک سپ کرے ہم اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھ رہتے ہیں اور تو پوست جلیمین میں کوئی اور ہمیں اچھا کلائن مل سکے جس کو ہم فالو کر سکیں ٹھیک ہے اب فر ایکزمپل اس کے ٹی ون کمینٹس ہیں ٹھیک ہے ہم اس کے ٹی ون کمینٹس میں پرائیس والے لوگ دیکھ لیتے ہیں کتنے آئی سی ون گی بس رولرز پی پی کا مطلب ہوتا ہے پرائیس پلیز پرائیس پلیز اب یہ لوگ وہ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اب یہ کوئی شاید انڈیا نے ضرورت نہیں ہے اس کو فالو کرنے کی یہ بھی کوئی انڈیا نے ہمیں لگتا ہے یہ پیج ہی انڈیا نے شک پڑھ رہا ہے اب یہ عورت کوئی ہے یہ ہماری پیٹنشل پلائنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے انڈیا وغیرہ نہیں ہے تو ہمیں انڈیا وغیرہ کو فالو کرنے کی طرح دی نہیں ہے اس کو پہلے ریکویس دیکھیں بھیجی ہے میں نے ابھی ریکویس بھیجی ہے میں اس نے ایکسپٹ نہیں کی چلے نہیں کرتی کوئی مستانی ہے ہم نے بہت سارے لوگ کو ریکویس بھیجتے ہیں چاریس لوگ کو بھیجتے ہیں چار پانچ آ جاتے ہیں چار پانچ بھی آ جاتے ہیں تو وہ چار پانچ بھی ہمارے لگے پٹینشل پلائنٹس ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم مور دیکھ لیتے ہیں کہ اور کسی نے کمنٹ کیا ہے جس طرح فر ایکزیمپل ہم مددہ چیک کر لیتے ہیں اس میں جو دیکھیں کہہ رہی ہے یہ بھی کوئی انڈیا نے نہیں کرنا اس کو بیوٹی کنسلٹنٹ نہیں اس طرح کا جو پیج ہوتے ہیں جس میں بیوٹی کنسلٹنٹ وغیرہ یہ ہمیں پیجیز اگرہ کو بھی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی شیلیکہ ہے شیلیکہ فور یہ شیلیکہ شرمہ یہ بھی کوئی انڈیا میں ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ تو پیج ہے اس پر زیادہ انڈیاں سے ہو سکتا ہے کہ اس پر وہ بھی ہو مزید چیک کر لیتے ہیں اگر ابھی بھی دوبارہ ہمیں ملے یہ زیادہ تر انڈیاں ہے اس پیج کو چھوڑتے ہیں کسی اور پیج پہ آ لیں ٹھیک ہے پھر آپ لکھ لیں یہ کہ اب گوچی بیگز ہمیں ہم یہ تیسرا پیج چک کر لیتے ہیں یہ ویسے ہی فارے کا پیج کیونکہ اس میں فولرز ہو کر رہی نہیں ہے یہ بھی نئی گوچی بیگز یہ چک کرتے ہیں نئی اچھا ہم رینڈم چک کرتے آتے ہیں ہم نے وہ ڈھوڑنا جس میں پوست بھی ہوں اور فولرز بھی ہوں جس کے اچھے ٹھیک ہے ہمیں ایسا پیج نہیں چاہیے جس میں فولرز نہ ہوں ویسے ہی میں آپ کو میری جو ہیشٹیکز نہیں ان سے ہٹ کے فائنڈ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں باقی وہ جو ہیشٹیکز میں نے دینے ہیں وہ آپ جالیں گے تو ڈریک ٹابن پر پہنچ جائیں گے نہیں مل رہا ملتا کوئی پیج اچھا ٹھیک ہے ملتا ہے ٹھیک ہے نہیں ملتا تو کب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہم جو ہے وہ اپنے ہیشٹیکز جو ہونے سے فائنڈ کر رہیں گے بھی یہ والے پیج بھی بلکہ یہ والا بے جو پیچھے والا پیج ہے یہ والا چاہیس ہے ایٹی ون ون سوٹی سیمن پوست ہیں اچھا جی فیفٹی ون لائکس ہیں ون زیر ویٹ لائکس ہیں دیکھیں اچھا پیج ہے بے اگز اس نے ہماری طرح کی ڈالے ٹھیک ہے یہاں سے آپ پکچرز بھی اٹھا سکتے ہیں انسٹرگرام ڈریل ڈاؤنلوڈر انسٹرگرام پکچر ڈاؤنلوڈر جو ہے نا وہ مل جاتا ہے پلے سٹور سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو آپ ڈاؤنلوڈ کرو گے تو آپ پکچرز بگر آئیے سب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اب اس پہ جو ہے کسی بندے نے جن لوگوں نے کمنٹ کیا ہو نا وہ ہمارے پہلے سب سے زیادہ وہ پلائنٹس جہاں ہیں وہ ہمارے لئے زیادہ پوٹینچل پلائنٹس ہیں as compared to باقی جنہوں نے صرف لائک کیا پر اب اس کے نیچے آپ دیکھیں دو لوگوں نے کمنٹ کیا ہو اور ہم لوگ ایک دن میں چالیس لوگوں کو تقریباً تیس سے چالیس لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں تو آپ ان کو جنہوں نے کمنٹ کیا ہو کہ شاید ہی ہماری ریکویس ایکسپ کرے گا ٹھیک ہے اب اس طرح ہی ہم نے دیکھتے آنا ہے ڈھونتے آنا ہے بھیجتے آنا ریکویس اس پر چار کمنٹس ہیں ٹھیک ہے ہم چاروں لوگ جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے ہی کوئی بیک کا پیجہ اس کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہے کوئی اس کو ہم بھیجتے ہیں فالو کرسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہمارا اس کو بھی فالو ریکویس بھیج دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کو بھی بھیج دینی ہے فالو ریکویس یہ بھی ہمارا کیونکہ انہوں نے کمنٹ کیا ٹھیک ہے اگر انہوں نے ہو سکتا انہوں نے بائی نہ کیا اور اب ہم انہیں دکھائیں تو یہ بائی کر لیں تو یہ پہلے ہی بیک کا پیج ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنے کی لائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کچھ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس پوسٹ میں سے بھی ہم لوگوں نے چار لوگوں کو فالو کر لیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر ہم دوبارہ نیچے دیکھتے ہیں کہ اس پہ اس نے کمنٹ کی ہمیں ان لوگوں نے ٹھیک ہے love to love the pink ones yes price please اب دیکھیں اس میں price please جو ہے نا ہمارا وہ زیادہ بیزر client ہے پر اب یہ جو ہے نظر آ رہا ہے کہ اس نے ایک پوسٹ جال لیوی ہے یہ بھی screenshot fake account لگ رہا ہے ضرورت نہیں اس کو فالو کرنے اس کے علاوہ ہم نے کیونکہ اپنے فالرز ضائع نہیں کرنے اس کے علاوہ ہم باقی دیکھتے ہیں ساتھ یہ اچھا جی yes نہیں دیکھیں اس میں اب ایک اس بندے نے zero پوسٹ بارہ فالرز بارہ فالنگ ہے مشکل ہے جو آپ client جس کو فالو کرنے جا رہے ہیں اس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ بھی ہو کہ یہ بندہ جو ہے وہ لے لے گا چیز ہم نے ٹھیک ہے ہم اب ان کو چک کرتے ہیں اب یہ how much کہہ رہا ہے ہمارا اب اس client کو ہم نے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ price پوچھ رہا ہے وہ account نہیں بھی ہے وہ ہم نے اس کو لازمی فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا یہ client ہو گیا یہ how much نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے اس کو follow request بھی ہم نے اس کے بعد yes والے اس کو بھی بھی دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کو بھی بھی دیں ٹھیک ہے پھر price پر 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 دیں اپ لوڈ کر دوں گا هیش ٹھیک ہے ھیک ہے ھیک ہے اچھ ہیش ٹھیک ہے ہیش ہے پہلے والا دیزائنر شوز والا جو ہے وہ اکاؤنٹ جو اس کو اوپن کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ اکاؤنٹ آگا ہے دیکھیں جی بارہ سو تین جو ہیں لائکس ہیں ساتھ کمنٹس ہیں بہت دو کمنٹس ہیں 159 کمنٹس ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا ہے اب یہ کتنا اچھا پیج ہے ہم نے جو اس طرح مینویلی ڈھونڈے تو اس سے بہت اچھا ہے اس سے بہت بیتر ہے ٹھیک ہے ہم نے سمپل کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جانا ہے اور ہم نے دیکھنا کہ یہ جو 159 کمنٹس ہیں وہ کون سے لوگوں دیکھیں ہیں ٹھیک ہے وہ سائز پوچھتی رہی ہے کوئی کچھ پوچھتی ہے سارے کلائنٹ جتنے بھی ہیں یہ ہمارے پوٹینشل کلائنٹ ہیں بس یہی آپ نے جان رکھنا کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم اپنے فالورز آیا کر رہے ہوں کہ ہمیں بھی فالو کرتے جا رہے ہوں فالورز آیا کریں آپ نے ایسے کر کے یا جیغا کرنے اور جتنے بھی ہیشج لگیں سارے ہیشٹیک میں آپکو دنا کو یہ والے سارے خورنہے کے بعد ان کو بڑھا کرنا۔ جب وہ پڑھرغی کریں کیا میں نے کسی کو بھی کوئیما لیا تو اس نے اپنے میں چیز ریکرشل یا مجھے اس میں فالو بیک کر لیا جب اس میں ہمیں فالو بیک کر لیا نا فر ایکزمپل آپ کوئی بھی کلائنٹ ہے جس نے مجھے یہ دیکھیں یا یہ جس نے مجھے اس میں میں نے اس کو فالو کیتا ہے اس میں مجھے فالو بیک کر لیا جہاں اس میں ویسے بھی چلیں اب ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے میسجیز میں آتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے میسجیز ہمارے میسجیز آئیں گے رہے ٹھیک ہے میسجیز میں آنے کے بعد ہم یہ دیکھیں جس طرح بھی ایک لائنٹ ہے اس نے میرے سے یہ پرائیس اگر آپ پوچھی یہ سا کچھ پوچھا ہے ٹھیک ہے اس نے خود پوچھا میرے سے پر اگر اس نے خود نہیں بھی پوچھا تو کوئی ایشو نہیں ہے اب جس طرح یہ تو ہے کوئی اور کلائنٹ ہے اس کا دیکھئے گا اب وہ یہ تو کسٹمر جب ان کو فالو کرتے ہیں تو اب اس طرح کے جب اس فور ایمپل میں نے اس کو کیا تھا فالو اس میں مشиюوہمج کیا ہے اس نے نہیں بھی کرتا حد بہت کر سید بھی دیتا ہی ہے یہ کلائنٹ تو میں اس سے کیا کرتا ہوں کہ میسج بھی دیتا ہی ہائی وksam سب afect اب میرےyl concept skype coil TV اگر آپ کے پیج کا نام فور اگر ایمپلمكن méالی بیایا تو آپ نے یہاں اس کو ایڈٹ کر کے اپنا نام急故ی میں اپنے حسابیت کر اس یہ میسیج بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو مل جائیں گے میں جتنے بھی ہیشٹیکز ہیں یہ بھی یہاں پر ڈال دوں گا ٹھیک ہے اور پرائیسیز بھی میں ڈالی سے گروپ میں میں باقی مزید وہ بھی ڈال دوں گا پرائیسیز بھی یہاں پر تو آپ کو جو بھی کلائنٹ فالو کرے گا فالو بیک کرے گا ریکویسٹ ایکسپ کرے گا آپ نے اس کو اس طرح کا میسیج کرنا ہے اور اگر کوئی اکاؤنٹ ایسا ہے جو کہ پبلک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو فالو کرنے کے بعد اس کو ڈریکٹ میسیج بھی بھی سکتے ہیں کہ آپ اس کو سرچ کریں اور پتا چلے کہ اس کا اکاؤنٹ پبلک ہے پرائیویٹ ہے ہی نہیں آپ سمپل اس کے ان بوکس میں جائیں اس کو جا کے میسیج کرنے دریکٹ فالو کریں فالو کرنے کے بعد اس کو کر دیں ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح فالو کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے ہم نے پیج یہ کھول لیا ہے جس طرح ہم اس ہیسٹیک سے پیج جھون لیا ہے یہ بھلا پیج آگیا فور اگزمپل ٹھیک ہے یہ پہلے میرس کا پیج ہے ہاں ٹھیک ہے تو فور اگزمپل میں یہاں پہ ایک گلائنٹ ہے ٹھیک ہے اب اس نے یہاں پہ کوال سٹف لکھا ہوا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں گلائنٹ چاہیے یہ کوئی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بندہ وہ چاہیے جو پرائیس پوچھ رہا ہوں فور اگزمپل ییس یس لکھنے والے یس لکھ رہے ہیں اب یہ لیویٹ ویس ویس ٹھیک ہے یہ والے سب پرائیس فلو کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو میں فالو کرتا ہوں اب یہ میں نے فالو کیا تو یہ پہلے ہی ملوڈرک فالوئنگ پر چلا گیا میں اس کو ڈریکٹیو ہوگا میں اس کے ان بوکس میں جاؤں گا فالو کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ یہاں پر کاپی کیا ہوئے میں نے وہ مسئل یہاں پر کاپی کیا اور میں اس کو پیس کر دوں گا اور ریپلائی کروں گا ویٹ کروں گا کہ یہ میرے اجاز ہے ریپلائی کریں جب یہ ریپلائی کریں گی تو یہ نہ بھی ریپلائی کریں تو کام سے کام یا میرا message دیکھے گی نہیں بھی دیکھے گی تو کوئی بات نہیں ہمارا ایک اس کو پسا چل گئی ہے اور اس کے علاوہ میں ایک یہ کام کر سکتا ہوں کہ جہاں پر اس نے کمنٹ کیا ہوئے ہم نے جہاں پر اس کا پیج دکھا ہے جہاں پر اس نے فورغمت ہم نے muitasou اس کو یہ والی تھی ہم اس کے یہاں پر جو اس کا کمنٹ ہے اس کو یہاں پر لائک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا منہ اس کو ریکویسٹ بھی دی تیسرا اس کام نے ان بوکس میں میسیج بھی دیا تین کام کی ہیں تو کسٹمر موس پوبلی جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اب اس کام کو آپ نے اتنا ایکسیس میں نہیں کرنا کہ آپ کے ایکاؤنٹ بہن ہو جانے ہیں آپ کے لئے کوئی ایشو بانتے ہیں آپ نے جو ہے وہ کیا نام ہے اس طرح ہی اس کو لے کے چلنا ہے اس طرح میں نے بتایا ہے کہ آپ بیس تیس سے زیادہ کو فولو نہ کریں اور جب آپ اس کو ٹارکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ نے لوگوں کو کسنا سٹیک کرنا بہت ڈیڑھ سارے ہیشٹیکز ہیں ڈیڑھ سارے پیج ہیں فور ایکزمپل اس طرح میں بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر آپ کو وہ جو ہیشٹیکز میں نے دی ہیں ان کو بھی آپ سرچ کرتے ہیں یہاں پہ آکے جیسے یہ والا تھا ٹھیک ہے کوئی بھی ہیشٹیک آپ یہاں سے اٹھا لیں اب یہ والا ہیشٹیک ہم اٹھا لیتے ہیں ہیشٹیک بیگز اٹھا لیتے ہیں تو آپ جب اس کو کہنا میں دیکھیں جب یہ لکھ رہے ہیں نا تھا یہاں پہ بہت سارے آ رہے ہیں اس اسٹیک پہ پہلا والا ہی نہیں کھولنا جتنے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی اٹھا لیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی پیج اٹھائیں جہاں سے آپ کو دیکھتے ہیں آپ میں پہلا آ رہا یہ دوسرا والا کتنا اچھا ہے کہ چودہ کوئی سمچنگ ایک لاکھ تالیس ہزار سے اوپر کی کوئی پوسٹ ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے پاس کس طرح کیا آپ اس کے پاس پوسٹ زیادہ ہیں پر جو ہے وہ لائکس نہیں ہتنے اس پہ ہیں لائکس ٹھیک ہے جن پوسٹ پہ لائکس ہیں جن پہ کمنٹ سے ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیا تو اتنے زیادہ ہیشٹیک ہیں یہ ساری لیسٹ ہے جو میں نے آپ کو دی ہوئی ہے یہ والی ٹھیک ہے دوں گا آپ ان میں سے جب اس کو لکھ کے آپ اپنا potential client جو ہے آپ نے صرف اسی کو follow کرنا ہے آپ نے کسی اور کو follow نہیں کرنا جو میں نے بتایا کہ جس طرح آپ اگر وہ account اچھا نہیں لگ رہا ندہ نہیں آرہا تو انہیں واپس یہ نہیں کرنا کہ انہیں واپس follow کرتے جا رہے ہو کرتے جا رہے ہو کرتے جا رہے ہو کرتے جا رہے ہو اس طرح results نہیں ملتے ہم نے یہ دیکھ دیکھے کہ ایک اچھا اچھا account accounts ہے اچھا user accounts ہے وہ واقعی genuine account ہے نہیں ہے واقعی genuine page ہے نہیں ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کے genuine page سے جا کے صحیح لوگوں کو target کرنا follow کرنا ہے کن لوگ کو target کرنا ہے کن لوگ کو follow کرنا ہے وہ میں نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ جائیں ان کا account دیکھیں اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ account ہی ایک post جلی ہوئی اور fake account ہے یا کچھ نظر ہی نہیں آرہا تو ان لوگوں follow کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ہمارا main جو focus ہیں وہ لوگ ہیں جو price please پوچھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ like کرنے والے نہیں ہیں جس ایکسس ہے یا Toyota کا کوئی page ہے میں اس کو follow کرتا ہوں ٹھیک ہے اور کوئی بھی نہیں گاڑی آتی میں اس کو like کرتا ہوں ہوسکتا ہے Toyota Toyota later وہ ہی نہیں ہے میرے پاس میں Toyota رکھتا ہی نہیں گاڑی کوئی اور ہو میرے پاس ٹھیک ہے میں بس ویسے ہی Toyota لابار ہوں اور میں جن کے page پہ جا کے pictures کو like کرتا رہا ہوں تو like کرنے والی جو audience ہے وہ ہماری potential audience نہیں ہے ہماری potential audience وہ ہے جو price please پوچھ رہی ہے جو price کے بارے میں بار بار پوچھ رہی ہے شرف like کرنے والے لوگ کو اگر ہم follow کرتا رہیں گے میں follow backs نہیں آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ لوگ interested ہی نہیں ہیں ہم نے ہر page میں ہر different pages پہ جا کے different hashtags use کر کے وہ pages ڈھونڈنے ہیں وہ post ڈھونڈنے ہیں جن پہ comments ہیں ان comments میں وہ زیادہ وہ لوگ ڈھونڈنے ہیں جو love it یا price please یا اس پہ اس کے لیے interested ہوں چیزوں میں انہی کو جا کے follow کرنا ان کے follow back کرنے کا انتظا کرنا اگر وہ public account تو direct اس کو follow کرنا اس کی comment کو like کرنا like کر کے جا کے اس کے وہی جو میں نے آپ کو message بنا کے بھیجا اس کو بھیج دینا ہے اور اگر private ہے تو آپ نے simple جو اس میں recommend کیا وہ اس کو like کر کے اس کو request بھیج کے wait کرنا ہے کہ وہ آپ کی request کو accept کرے وہ request کو accept کرے گا تو آپ نے اس کو inbox میں اس کے message کر دینا ہے کہ بھئی یہ ہم لوگ ہی ہیں اور اس طرح اس طرح اس طرح اس کے بعد جب آپ کے ایک دفعہ آپ کی request follow request accept کر لے گا ساکھو جو اس کے بعد جب آپ نئی post ڈالیں گے تو اگلے دن ہی دیکھے گا اس کی wall پر سامنے post آئیں گی کہ بھئی اس بندے نے نئی post ڈالی ہیں وہ آپ کی نئی post دیکھ کے آپ سے ضرور contact کرے گا اور آپ کو آپ سے مطلب انشاءاللہ کوئی نہ کوئی purchase کی طرف بات جو ہے وہ پہنچ جائے گی تو customer hunting جو ہے وہ یہ اسی طرح ہی ہے آپ نے اس طرح ہی اس کو hunt کرنا یہ پہلا step ہے یہ اس کا ایک lecture ہے اس میں 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 ایک lecture نہیں کافی lecture ہوں گے پانچ سات lecture total ہیں چھے lecture ہیں تو اس میں میں جو ہے بھی تقریباً دو lecture اور میں دیکھوں گا کہ شاید دو lecture ہی ہی اور اسی پہ ہوں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح ہی follow کریں انہی چیزوں انہی چیزوں کو target کریں انہی hashtags کو use کریں خود بھی search کریں خود بھی جکھیں آگے پیچھے سے سمجھیں کیا ہے کیسے ہے اور محنت کریں انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی اور اس میں یہ ہے کہ کئی لوگوں کو suspensions کے ایشو آ رہے ہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹ suspend ہو رہے ہیں تو یار آپ multiple اکاؤنٹ پر کام کر لیں ایک ہی ٹائم پر دو دو اکاؤنٹ کو لے کے یا تین تین اکاؤنٹ کو لے کے چلنے ٹھیک ہے اکثر یہ ہو تھا کہ جب ایک موبائل میں اکاؤنٹ suspend ہونے لگ جاتے تو اسی موبائل میں بار بار اکاؤنٹ suspend ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو ایک اکاؤنٹ موبائل میں ایشو آ رہا ہے تو اس موبائل کا انسٹرگرام اگر ایڈلیٹ کر کے ساتھ کچھ کر کے کیونکہ وہ آپ کی ip trace ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو انسٹرگرام اگر آپ ساتھ کچھ ڈاؤنڈلیٹ کر کے آپ دوبارہ اس پہ انسٹرگرام ڈاؤنڈلیٹ کریں میں بھی وہ بچ جائے ٹھیک ہے اس کے لابے یہ بھی option ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ public نہیں کرنا فیلحال آپ سب نے انہیں private ہی رکھنا ہے اور اگر کسی بندے کا بار بار اکاؤنٹ سے spend ہو رہا ہے تو وہ اس طرح کر لے کہ ایک business account بنا لے ٹھیک ہے اسی میں ایک option ہوتا ہے کہ professional account جیسے کہتے ہیں کہ ایک اس کو اپنے اس normal account کو بھی آپ professional account پہ شفٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے settings میں جا کے اس پہ شفٹ کر لیں اور ایک جو ہے آپ اپنا private account لے کے چلیں اللہ خیہ کرے گا انشاءاللہ یہ جو ہے یہ suspension والا issue بھی جو ہے نہیں آئے گا انشاءاللہ باقی ہے کہ next video میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ